اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی على سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم سامعین و ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کامل محبت اللہ تعالیٰ سے کامل محبت کیسے کی جائے تو دیکھیں اس کا طریقہ کار چونکہ یہ ہماری ضرورت ہے وہ شاعر نے شیر بھی کہا ہے نا کبھی کبھی آپ کو شیروں سے بھی دلچسپی ہے وہ کہتے ہیں کہ تم نہ مانو مگر یہ حقیقت ہے عشق انسان کی ضرورت ہے تو عشق اصل میں محبت اس کائنات کی تخلیق کی بنیاد ہے یہ بات بھی آپ کو گھر کرنا ہمارا وجود جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ہم سے محبت کی بنیاد ہے پھر یہ کائنات جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے پیدا کی ہے اور یہ بھی محبت سے محبت اس کی بنیاد ہے اس وجہ تخلیق کائنات جو ہیں انسان ہے وجہ تخلیق کائنات انسان کامل ہے لَوْلَاكَ لَوْلَاكَ لَمَا خَلَقْتُ الْأَفْلَاكَ سنیں حدیث اگر آپ نہ ہوتے تو کائنات کو میں پیدا نہ کرتا ٹھیک ہے انسان کامل ہے خلاصہ ہے انسانیت کا خلاصہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے تو آپ یہ دیکھیں یہ نہیں میں آپ کو ابتدائی طور پر یہ بتا رہا ہوں کہ اس کائنات کی وجہ تخلیق جو ہے انسان ہے اگر آپ نہ ہوتے تو میں کائنات کو پیدا نہ کرتا وہ بارل تو یہ ایک تو یہ ہے نا یہ محبت وہاں سے شروع ہوئی ہے اللہ کی طرف سے شروع ہوئی ہے اللہ کو اس کائنات کی کوئی ضرورت تھی ہمارے پیدا کرنے کی کوئی ضرورت تھی نہیں تھی وہ تو حمید مجید ہے تو ہمارا وجود جو ہے یہ اللہ تعالی کی محبت کا اظہار ہے اللہ تعالی نے مجھے پیدا کیا ہے مجھ سے اللہ تعالی پیار کرتا ہے مجھے اپنے پاس بلا رہا ہے بلا رہا ہے کہ نہیں بلا رہا تمام انبیاء اکرام جو ہیں وہ اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں فَفِرُّوا إِلَّا اللَّهِ دوڑو اللہ تعالی کی طرف ہے نا آیت فرار اختیار کر لو فرار ہوتا ہے نا تو فرار کہتے ہیں فرار ہو گیا ملزم فرار ہو گیا اب ہم نے فرار کا ہمیں درس دیا جا رہا ہے لیکن کس طرف کس کو چھوڑ کے دنیا کو چھوڑ کے چھوڑنا ایسے نہیں ہے دنیا کو دل سے نکال کے اللہ کی طرف فرار کرنا ہے تو بہرحل محبت آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کی کامل محبت کیسے حاصل کی جائے تو دیکھیں ابتدائی طور پر میں نے آپ کو بتایا کہ محبت ہی بنیاد ہے اس کائنات کی ہمارا اپنا وجود جو ہے یہ اللہ تعالی یعنی محبت کا اظہار ہے میں نہیں تھا مجھے اللہ تعالی نے پیدا کیا کیا مطلب کس نے پیدا کیا اللہ نے پیدا کیا نا مجھے مجھے اور کس کے لیے پیدا کیا اپنے لیے اور یہ کیا تھا پیار تھا یا اس کی ضرورت تھی پیار تھا اللہ نے چاہا مجھ سے محبت کی مجھے دنیا میں یعنی ایک خوبصورت جسم دے دیا اور پھر وہ روح اس میں دے دی ٹھیک ہے اب یہ ہے نا کہ اس کے بعد جو ہے وہ محبت تو اب میری بھی ضرورت ہے میری مقصد کی تکمیل کے لیے مجھے شدید محبت کرنی ہے کس سے اللہ سے واللہ زین آمن اشد حب اللہ جو ایمان والے ہیں شدید محبت کرتے ہیں اب میری ضرورت ہے میری کامیابی جو ہے عشق میں ہے محبت میں ہے اور یہ میں نے کرنی ہے نہ کی جائے تو میں ناکام ہو جاؤں گا یہ بات ہم ایسے سوچتے نہیں ہیں عام طور پر ایسے نہیں سوچتے ہیں محبت نہ کریں کریں یا نہ کریں اول تو وہ اللہ سے محبت کا کوئی تصوری نہیں ہے بس دنیا اور دنیا یہ میں یہ میری ہستی اور پھر جو میرے متعلقات ہیں انہی سے ہم نے دل کے تعلقات آپ دل کو چیر کے دیکھ لیں سوائے مخلوق یعنی میٹیریل سے کی محبت سے اس دل میں کچھ بھی نہیں ہوگا اگر چیر کے دیکھ اور اللہ تعالیٰ تو ناپاک جگہ میں آتے ہی نہیں ہے ویسے بھی یعنی طریقہ کار یہ ہے تو یہ ہے نا کہ ہماری میری ضرورت ہے اللہ سے محبت میری شدید ضرورت ہے نہ کی تو پھر میں ناکام ہو جاؤں گا اور ناکام چلا جاؤں گا اور اس کے بارے میں پھر مزید بھی ابھی بات کرتے ہیں وآخر و دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين مولا یا صلی وسلیم دائیمًا آبادًا علی حبیبک خیر الخلق کلی هیمی